بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس سیکشن 37 کی ایکسسائزز چاہ رہی ہیں اور یہ ہمارا چپٹر نمبر 4 ہے کمپلیکس انٹیگرل جس میں ایک قویسن نمبر 5 ہے کہ لیٹ ویو ٹی بھی ایک کانٹینوز کمپلیکسٹ ویلیوڈ فنکشن اب کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن کونسا فنکشن ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس وہ فنکشن ہوتا ہے جو سی ٹو سی ہوتا ہے جس کی انپوٹ جو ہے وہ کمپلیکس نمبر اور آوٹپوٹ بھی کیا ہوتی ہے کمپلیکس نمبر ہوتی ہے جو اس انٹرول کے اوپر جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اے ٹو بی بائی کنسٹرنگ دی سپیشل کیس وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کا سپیشل کیس لے لیں یعنی کہ ڈیو ٹی آپ یہ والا فنکشن کنسٹر کر لیں ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ٹی آن دی انٹرول زیرو ٹو ٹو پائی اب یہ دیکھیں یہ تو جنرل بات ہے نا کہ اے ٹو بی اب ہم نے یہاں پہ اے کی جگہ پہ زیرو اور بی کی جگہ پہ جو ہے وہ کیا کنسٹر کر لیں ٹو پائی کنسٹر کر لیں اور کمپلیکس ویلیو فنکشن یہ جو ڈیو ٹی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ کر لیں ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ٹی ٹھیک ہے تو شو دیٹ ایٹ اس ناٹ آلویز ٹو دیٹ دی ریز ای نمبر سی تو پھر ہم اس اگزیمپل سے جب یہ سیٹسفائی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جنرلی شو کر سکتے ہیں کہ یہ ہر فنکشن کے لیے سیٹسفائی نہیں ہوتا بسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹیگرل کے اندر کیا ہے مین ویلیو ٹھیورم ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر فنکشن کے لیے مین ویلیو ٹھیورم کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن کے لیے مین ویلیو ٹھیورم جو ہے وہ بے نہیں ہوتا لیکن ریل کے کیس میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریل انیلسز میں یہ جو مین ویلیو ٹھیورم ہے یہ ہولڈ ہوتا ہے کمپلیکس میں نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے وہ سپیشل کیس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے show that the mean value theorem for the definite integral in the calculus does not apply to such functions ٹھیک ہے مثلا اب یہ کہلے کہ کا پروف اس طرح ہے جیسے all the students of class first year offer prayer لیکن اگر اس میں سے ہم ایک example دے دیں کہ فلان جو ہے وہ احمد یا اکبر یا کوئی بھی student ہے وہ نماز نہیں پڑتا تو اس کا مطلب وہ جو all والی statement ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ false ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ تمام جو ہے وہ students وہ نماز پھر نہیں پڑتے تو اسی طرح یہی ہے کہ اگر ایک بھی function جو ہے وہ اس condition کو qualify نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ as a whole تمام functions کے لیے یا ہم general یہ بات نہیں کر سکتے اب students ہمیں جو function دیا گیا ہے وہ w t is equal to e raise to power iota t ہے ٹھیک ہے اب ہم دونوں sides اس کی جو ہے وہ find کریں گے پہلے یہ side ہے اس side میں یہ دیکھیں a اور b load limit ہمارے پاس جو ہے وہ 0 ہے اور upper limit جو ہے وہ 2 pi ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ a less than equal to t less than equal to b ہے تو a کی جگہ پہ 0 آ گیا b کی جگہ پہ جو ہے وہ 2 pi ہے تو یہ limit کیا آجیں گی 0 سے 2 pi ٹھیک ہے یہ کیا آجیں گی limit 0 to 2 pi w t d t اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو w t ہے یہ ہم نے consider کیا کس کے equal to e raise to power iota t کے equal consider کیا اب e raise to power iota t ڈ t اب e raise to power iota t میں آپ لوگوں کے پاس integral کا فارمولا ہے کہ اس کا آگے derivative ہونا چاہیے اگر derivative نہیں ہے تو آپ اس کے derivative کو divide کر دو گے تو e raise to power iota t over iota limit 0 سے لے کے 2 pi ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے upper limit put کرنی ہے پھر minus lower limit جو ہے وہ اس کے اندر replace کرو گے تو یہ دیکھیں one over iota اس میں upper limit put کر دی اور lower limit جو ہے وہ put کر دی اب یہاں پہ e raise to power iota teta ilar identity کو آپ use کرو cos teta plus iota sin teta اس کے مطابق تو یہ cos 2 pi plus iota sin 2 pi ہو جائے گا e raise to power 0 کس کے equal ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے اب cos 2 pi وی value ہوتی ہے جو cos 0 کی ہوتی ہے that is equal to 1 sin 2 pi یہ 0 ہو جائے گا یہ minus 1 یہ cancel ہو کے students کس کے equal آ گیا 0 یعنی کہ یہ والی جو side ہے وہ کس کے equal بن گئی 0 کے equal بن گئی اب right hand side پہ دیکھیں تو b ہمارے پاس جو ہے وہ کس کے equal ہے b جو ہے وہ 2 pi ہے تو اس کی جگہ پہ 2 pi آ جائے گا ادھر 0 آ جائے گا اور w c یہ ہمارے پاس w t ہے t کی جگہ پہ c put کریں تو e raise to power iota c بن جائے گا e raise to power iota c تو یہ اس طرح آ گیا e raise to power iota c 2 pi minus 0 آ گیا اچھا اب اس کا model لیں تو یہ 2 pi تو ہمارے پاس نمبر ہے real number ہے e raise to power iota c کو آپ کیا لکھ سکتے ہو اس کا modelis 1 کے equal لکھا جا سکتا ہے کیسے یہ e raise to power iota theta cos theta plus iota sin theta اور اس کا modelis لیں تو cos کے plus sin کے وہ 1 کے equal ہوتا ہے اس وجہ سے یہ 1 آ جائے گا اور یہ 2 pi اس کا مطلب یہ ہے this can never be 0 اس کا magnitude جو ہے وہ 0 ہو ہی نہیں سکتا لیکن left side 0 آ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس w t کے لیے یہ inequality hold نہیں ہوتی جب یہ equality hold نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ in general پھر ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بھی example ہمیں ایسی مل جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ rule نہیں بنا سکتے تو یہی students اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ prove کرنا تھا یہ ہمارا question number 5 تھا اس کے بعد next video میں discuss کریں گے six کو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ